اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہمارا چینل دیکھیں 11 نیوز 11 نیوز کے ساتھ میں ہم عمد نصراللہ آج ہم موجود ہیں کمالیے میں گجر کنٹرول شیڈ پر آج ہم آئے ہیں ہمارے ساتھ زفر گجر صاحب بیٹھے ہیں یہ اونر ہیں شیڈ کے ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے یہ کتنے پیسے سے کاروبار سٹارٹ کیا اور یہ کب سے یہ کاروبار کر رہے ہیں اور ان کے پاس کون کون سی نسل کی مرگی ہے السلام علیکم سلام سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سی نسل کی مرگی ہے یہ سر بوان نسل کی مرگی ہے یہ راور پنڈی میں اس کا جو ہے ادھر بنتی ہے ادھر چوزار کا تیار ہوتا ہے ادھر سے ہم نے یہ سیل کیا سر یہ بتائیں کہ آپ تقریباً یہ کتنے سال سے یہ کام کر رہے ہیں جو آپ نے کنٹرول شیڈ بنائے ہم یہ کم از کم دو سال سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے نیا کام شروع کیا تھا اور اپنا ہی کام شروع کیا اپنا شیڈ بنائی اور اپنا ہی چوزہ تیار کیا ہے ہم نے سر یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تقریباً اب کتنی مرگیاں تقریباً یہ میرے پاس تقریباً بیس ہزار مرگیاں جئے بیس ہزار کا یہ شیڈ ہے جو onda زار مرگی ڈلتی ہے وہ اتنی ہی ہے سر یہ بتائیں کہ ان کی خوراک کیا ہے ان کی خوراک مختلف قسم کیا ہے ہم تو پہلے لیتے تھے فیکٹری سے اب ہم خود اپنے فیڈ میں تیار کرتے ہیں ان میں مکی ہوتی ہے سویا بین کنولا فیدر میل فش میل آئل اور میڈیسن ڈلتی ہے یہ کم از کم کوئی چودہ پندرہ ایٹم ہوتی ہیں جس سے یہ فیڈ تیار ہوتی ہے یہ میں کم از کم پہلے تو اس کی فی بوری کا ریڈ تھا بائیس سو روپے اب زیادہ ہو گیا کم از کم ریڈ بڑھنے کے ایسے تین ہزار پر چلا گیا سر یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے مرگی ڈالیا ان کی انکم کیسے آتی ہے ہم ان کے انکم لگاتے ہیں جو ڈیلی کی فیڈ اور ڈیلی کی پروڈیکشن کتنی پیٹی مرگی دیتی ہے کتنی فیڈ بوری کھا کے فیڈ دیتی ہے اس سے ہماری انکم کا ساب لگتا ہے ابھی ریٹ پہلے ریٹ ٹھیک تھا ماشاء اللہ تھوڑا ریٹ کم ہے اور اب زیادہ انکم نہیں ہے پہلے بہت اچھا کام تھا یہ ابھی ابھی یہ انڈے کا ریٹ کم ہو گیا اس لئے تھوڑا سا سر یہ بتائیں آپ ان کی میڈیسن کہاں سے لے کے آتے ہیں کیا اپنا کوئی ڈاکٹر رکھا ہوا ہے یا آپ بزار سے ان کی میڈیسن لے کے آتے ہیں نہیں ہم نے ڈاکٹر ریکھا ہوا ہے اور ہم مینے کی پی دیتے ہیں اس کو اور وہ جو دوائی لے کے دیتا ہے پھر ہم بزار سے لے کے آتے ہیں برقی زیادہ دوائی ہم فیڈ میں ہی استعمال کرتے ہیں اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر ہم ڈاکٹر کو اطلاع کرتے ہیں وہ چیک کرتا ہے اور پھر وہ دوائی جو لے کے دے گا ہم بزار سے لے کے آتے ہیں سر یہ بتائیں آپ نے تقریب انہیں کتنے پیسے سے کاروبار شروع کیا تھا یہ جو ہے نا بھائی شیڈ تیار کرنے کے لئے کم از کم ایک کروڑ کوئی پچی تیسلاک روپیر لگتا ہے اور اس میں ایک چوزے پہ اس وقت تو ہمارا ساڑھے چار سو روپیر کوئی چوزے کے ساتھ سے تیار ہونے میں خرچہ آیا تھا تو ڈیڑھ کروڑ روپیر ایک کروڑ تیسلاک شیڈ پہ ہے کم از کم کروڑ روپیر میں یہ چوزہ تیار ہوتا ہے اس سے بعد ہماری انکم شروع ہوتی ہے سر تقریباً آپ کی مہانہ انکم کتنی ہے اس کا جو ہے نا سیزن میں انکم مہانہ ہوتی ہے کوئی تیسلاک روپیر اور اب سیزن کے بعد وہ کم ہو جاتی ہے دو تین ماہ سیزن ہوتا ہے اس میں انکم زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد انکم کم ہو جاتی ہے سر یہ بتائیں کہ کاروبار کیسا اگر کسی کو آپ مشورہ دینا جائیں کاروبار کیسا ہے کاروبار بہت اچھا ہے اگر اللہ پاک ساتھ دے اور بیماری وغیرہ سے محفوظ رہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ہمارے ساتھ زفر گجر صاحب تھے انہوں کی گفتگو آپ نے اچھے طریقے سے سنی ان کا کہنا ہے کہ بزنس بہت اچھا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو اور آخر میں نصر اللہ کو دیجئے اجازت پاکستان زیندہ باد پاکستان پیندہ باد پاک کاروبار زیندہ باد اسلام علیکم